الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الَّذین آمنوا آمنوا جتنبوا کثیرا من الذنی ان بعد الذنی اسموا بلا تجسسوا صدق اللہ و مولانا العظیم مزید سمیات آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان گناہ سے بچنا برے گمان سے بچنا اللہ رب العالمین اقلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الَّذین آمنوا چتنبوا اے ایمان والو اجتناب کیا کرو پرہز کیا کرو کسیرم من الذنی برے گمانوں سے اِنَّ بَعْدَ الذنی اسمون بے شک بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں تو اس آئے کریمہ کے اندر انسان کے دل کے اندر جو وسوسے گمان آتے ہیں ان کا ذکرشہ کیا کہ بعض گناہ ایسی ہیں بعض گمان ایسی ہیں جو خود انسان سوچتا ہے اس کے دل کے اندر کسی کے لئے نفرت اور عدابت آتی ہے تو اس نفرت اور عدابت عدابت پر وہ سوچتا ہے اور باز گناہ ایسی ہیں کہ جو نفرت عدابت میں نہیں ہوتے وہ کسی وقت ایک اچھا گمان ہوتا ہے وہ اچھا گمان جو ہے نا اس کے اوپر عجر ہے وہ محبت والا جو گمان کسی کے لئے رکھنا تو کسی کے لئے ایک محبت کا گمان رکھنا ہے اور ایک نفرت اور عدابت کا تو نفرت اور عدابت کیا کرتی ہے بندے کے اندر جو برا گمان کیا ہوتا ہے وہ دل کے اندر نفرت کو فروغ دیتا ہے اور اچھا گمان دل کے اندر محبت کو فروغ دیتا ہے تو اس لئے ارشاد فرمایا کہ لوگو اپنے آپ کو برے گمان سے بھی بچاؤ کہ انسان کے نفس کی تربیت کی اس کے اندر نفس کی تربیت کہ اپنے آپ کو برے گمان سے دل کے اندر اگر برا خیال آئے کسی کے لئے بھی آئے اس برا خیال کو اس کو جھٹک دو اس کا طریقہ کر کیا بتایا کہ تیسرا کلمہ اس کو تین مرتبہ پڑھ کے بائیں طرف تھو تھو کر دیا جائے اور اللہ سے دعا مانگ لی جائے کہ یہ اللہ برے گمان سے بھی بچا دیں جسے پاک میاں علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے خیالات کی حفاظت کرتا ہے اسے برے خیال سے برے گمانوں سے بچا لیتا ہے بندے کا برا گمان اس کی طرف نہیں آتا وہ بندہ برے گمان سے بچ جاتا ہے دیکھیں برے گمان سے ذاتی طور پر بچنے کا حکم دیا اور پھر اس کے لیے دعا بھی سکھلائی حدیث پاک میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث میرے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَنَّا رَسُولِ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وَالْسَلَّم قَالَ اِيَّاكُمْ وَذَنُّ وَذَنَّا فَإِنَّا ذَنَّا اَقْضَب کہ لوگو ایک دوسرے کے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو بدگمانیوں سے بچو بدگمانیوں سے بچو اور یہ بدگمانی کیا ہے فَإِنَّا ذَنَّا اَقْضَبُو کے بعد بدگمانی ہے نا سب سے جھوٹی بات ہوتی جھوٹی بات ہے بہت بڑی جھوٹی بات ہے بدگمانی کسی کے لئے بدگمانی رکھنا کسی کے لئے برا سوچنا ہر وقت سوچتے رہنا اس کے اثرات کیا ہیں کہ انسان کے طبیعت کے اندر جھوٹ پیدا ہو جاتا ہے جھوٹ پیدا ہو جاتا ہے اس بدگمانی کی وجہ سے اس کے اثرات اتنے خطرناک ہیں اتنے خطرناک قسم کے اثرات ہیں کہ انسان ہر وقت برا سوچ نہیں ملے دا رہتا ہے اور بری سوچ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی بندے کو جھوٹ تک پہنچا دیتی اور جھوٹا انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے حدیث پاک میں عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ پولتا ہے جھوٹ پولنے کی وجہ سے وہ جو رحمت کے فرشتے قریب ہوتے ہیں لکھنے والے فرشتے قریب ہوتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں یعنی کہ جھوٹ کی بدبو اور سمیل ایک عام انسان فیل نہیں کر سکتا عام انسان فیل نہیں کر سکتا لیکن ربے کائنات کے فرشتے اس سمیل کو فیل کرتے ہیں اور وہ میل تک ایک میل تک دور بھاگ چاہتے ہیں اتنی سمیل اس بندے کے پاس پیدا کر دی جاتی ہے ایک حضرت انسان ہے جس کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ وہ جو جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کے اثرات اس کی اپنی طبیعت کے اوپر کتنے زیادہ ہیں کتنے زیادہ ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے جب رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے کہ سرکر شیعتین اس کے قریب ہوتے ہیں اور شیعتین اس کو گناہ کے اوپر لگاتے ہیں بدگمانیوں پہ لگاتے ہیں جھوٹ کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ بدگمانی اور جھوٹ در حقیقت ہے کیا یہ برے گناہ برا گناہ تو شیعت فرمایا کہ اس سے بھی بچو جھوٹ سے بچو بدگمانی سے بچو یہ بندے کو جھوٹ کی طرف لے کے جاتی ہے جس نے اپنے خیالات کو پاک کر لیا اپنے آپ کو خیالات کو اپنے دل کو اپنے نفس کو صاف کر لیا اس نے اپنے آپ کو اپنی زبان کو بھی صاف کر لیا کیونکہ جو دل ہے وہ زبان اس کی عکاس ہوتی نہ دل کی دل کی زبان عکاس ہوتی ہے تو دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے زبان پہ وہ ہی آتا ہے دل کے اندر اگر کسی کے لیے بغز اداوت ہے برا گمان ہے تو زبان کے اوپر وہ ہی آئے گا اگر دل کے اندر محبت اور عفت ہے تو زبان کے اوپر وہ ہی آئے گی فرمایا کہ یہ برے گمان سے ان سے بھی بچا جائے ان سے بھی بچا جائے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا دل کو صاف کر لیا وہ کیا ہو گیا وہ اللہ کا قرب اور اللہ کی بندگی اللہ کی محبت پا گیا حدیث پاک میں اگلی صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے زلی صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر کسی بھی کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو اب صحاب اکرام اس شخص کے تجسس میں لگ گئے ایک صحابی تجسس میں لگ گئے وہ اس کا پیچھا کرنے لگ گئے اور پیچھا کرتے کرتے اس کی گھر میں گئے ایک رات قیام کیا دیکھا پھر اگلی رات قیام کیا دیکھا کہ کون سا عمل ہے جو یہ کرتے راتوں کو قیام کر کے دیکھا مگر ان کا کوئی عمل اتنا زیادہ نہ پایا عمل اتنا کوئی زیادہ نہیں پایا عمل میں کوئی بڑی بڑی اٹھ کے رات کو جو نوافل ادا کر رہے ہیں ذکر تلاوت بہت لمبے لمبے کر رہے ہیں بلکہ کچھ بھی نہیں تھا بس وہ کروٹے لیتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے کروٹے لیتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اب وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے ان کے جب جانے لگے تو کہنے لگے بھئی بتاؤ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے آپ کو کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اتنی بڑی بشارت دی ہے وہ صحابی فرمانے لگے وہ کہنے لگے بھی بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا دل کے ویند کسی کے لیے نفرت اور عدابت نہیں رکھتا یعنی کہ ان کا دل صاف تھا دل صاف کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر اتنا بڑا انعام فرمایا تو یہ دل کا صاف ہونا یہ انعام کا باعث ہے انعام کا اللہ کے انعامات کا باعث ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو آگے ارشاد فرمایا بھلا تحسسو تجسسو ایک فرمایا ایک دوسرے کی جسوس کیا نہ کیا کرو ایک دوسرے کے جو عیب تلاش نہ کرو پہلے پہلے فرمایا بھلا تحسسو ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کیا کرو عیب تلاش کرنے ہیں تو اپنے جان کے تلاش کرو کسی کے عیب نہ تلاش کرو آج مرالیہ ہے کہ ہم ہم اپنے عیب تو تلاش نہیں کرتے ہم دوسروں کے عیب کو تلاش کرتے اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آتے ہم دوسروں کے عیب کو تلاش کرتے تو فرمایا کہ بھلا تحسسو ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو عیب تلاش کرنے خامیاں تلاش کرنے تو اپنی کریں ہر رات اپنی جان کا محاسبہ کریں اپنی جان کا محاسبہ کریں میں اگر ذالی علی رحمہ آپ اپنی تصنیف کے اندر فرماتے آپ فرماتے کہ ایک حدیث کو بیان فرماتے آپ فرماتے کہ ایک گھڑی کا مقاشفت القلوب کے اندر آپ یہ حدیث پاک جو نہ خورت کرتے آپ فرماتے کہ ایک گھڑی کا غور و فکر ایک سال کی عبادت سے زیادہ افسر ہے ایک گھڑی کا غور و فکر تو وہ جو غور و فکر کسی کے لیے جو کرنا ہے وہ اپنی جان کے لیے انسان کیوں نہ کریں تو اپنی جان کے لیے غور و فکر کیا جائے کہ اپنی جان کا محاصبہ کیا جائے ایک حدیث پاک ہے دیکھو اتنا بڑا عدب ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان کا عدب اور خلق انسان کے باطن کو سوارا جا رہا ہے اس کے اندر آگے فرمائے والا تجسس روئے ایک دوسرے کی جسوس ہی نہ کرو جسوس ہی نہ کرو اگر یہ گھر کے اندر جائنٹ فیملی سسٹمز ہیں جائنٹ فیملی سسٹمز کے اندر زیادہ سارے فیملیز رہتی ہیں وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ بہت زیادہ جو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی جسوسی ایک دوسرے کی خوج کرید اس کے اندر لگے رہتے ہیں خواتین میں زیادت زیادہ ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے بعض مردوں میں بھی ہوتی ہیں وہ خواتین کے ساتھ رہ رہے کہ وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی خوج کرید کے اندر رہنا کو تو جسوس میں ایک دوسرے کی جسوسی میں رہنا کون کیا کھاتا کیا بات کرتا کیا پہنتا کیا کرتے ہیں تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی جسوسی بھی نہ کرو کسی کے گھر کے اندر جھانکو بھی نہیں ایک صحابی آئی انہوں نے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ دروازے کے اندر سے وہ جھانکا تھوڑا سا آگلے صلی اللہ علیہ وسلم کنگی فرما رہے تھے ارشاد فرمایا کہ یہ کنگی اٹھا کے تری آنکھ میں ماروں تو جب پتہ چال جائے کہ کسی کی گھر کے اندر جھانکنا بھی نہیں کہ اس آنکھ کا بھی عدب ہے کہ اس آنکھ کو بھی جھانکنے سے بھی بچانا کہ جسوس ہی نہیں کرنی آنکھ دیکھتی تو مشہدہ کرتی ہے فرمایا کہ اور بڑا بندے کے اندر تجسوس پیدا ہوتا ہے اس کے اندر فرمایا کہ اپنی آنکھ کو بھی گناہ سے بچانا ہے نہیں تو کیا ہو گیا تو جسوس پیدا ہوگا جسوس ہی پیدا ہو جائے گی جسوس ہو جاؤ گے جسوسیاں کرنے شروع کر دو گے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ بڑی بوڑیاں بھی گھروں کے اندر ہوتی ہیں وہ بڑی بوڑیاں جو اور بچے بھی باز کاتے ایسے ہوتے وہ بڑے کرتے ہیں دیکھا دیکھیں چھوٹے بھی کرنے شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنی بہوں کی جسوسیاں کر رہی ہوتی ہیں بہوں کے ساسوں کی جسوسیاں کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ بڑوں سے یہ عدد چلتا ہے چھوٹوں کے اندر آتا ہے تو فرمایا کیا کہ اگر ہو کہ ایک دوسرے کہتا جسوس جسوس ہی نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ وَلَا تَنَا جَسُون اور جسوس ہی نہ کرو حسد نہ رکھو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ رکھو ولا تبا غضو اور ایک دوسرے کے ساتھ بکز نہ کرو حسد کیا ہے حسد کیا ہے جب تم حسد کرو گے حسد کیا ہوگا کسی کی نعمت پہ حسد کرنا کسی کے اولاد نیک ہو جائے اس پہ حسد کرنا کسی کی بچے کرشتہ اچھا ہو جائے اس پہ حسد کرنا ان ساری چیزوں کے اوپر حسد کرنا کسی کی نعمتوں کا کسی کے اوپر نزول زیادہ ہو جائے اس پہ حسد کرنا کسی کے علم پہ حسد کرنا مالداری بھی حسد کرنا یہ کیا کرے گا میرے ذو نے فرمایا حسد نیکیوں کی اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگل اکڑیوں کو جلا دیتی اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو اپنے آپ کو حسد سے بھی بچاؤ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَبَا غَذُور بُغُس سے بچاؤ ایک بسرے کے سلاف بُغز نہ رکھو بلکہ محبت کے حسرات اپنے اندر لاؤ محبت کے حسرات جب محبت کے حسرات آتے ہیں انسان کے طبیعت کے اوپر تو وہ طبیعتوں میں محبت پیدا کرتے ہیں میرے پاس ایک امہ جان آتی ہوتی تھی وہ امہ جان کیا کرتی تھی ایک دن وہ میرے ساتھ کھانا بنا رہی تھی کھانا بنانے کے دوران امہ جان آئی تو وہ امہ جان کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے بڑے گوڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بندہ کھانا بناتے ہوئے کھانا اگر محبت سے بناتا ہے نا تو اس محبت سے بنا ہوئے کھانے کے حسرات بھی کھانے کے اوپر ہوتے ہیں اور کھانے والوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے کہ محبت میں بنایا ہوا کھانا اور جو نفرت اور عداوت میں بنایا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ نفرت اور عداوت کھانے کے اندر آتی ہے دیکھو بڑے گوڑوں کو کال دیکھ لیں اور یہ بات باقی ہے کہ جو محبت میں کھانا کھلایا بنایا ہوتا ہے کھلایا ہوتا ہے بندے کے دیر اندر نہ بوکز نہیں آتا محبت آتی ہے فرمایا کہ محبت میں جو بھی عمل کرو بوکز میں نہ کرو کسی کے لیے بوکز نہ رکھو محبت میں کرو محبت میں کرو یہ ایک دوسرے سے محبتیں بیدا کرنے والے ہیں آگے کرنے والے عمر ہیں آگے فرمایا ولا تدا برو اور ایک دوسرے سے لا تعلق نہ رہو ایک دوسرے کی خیر کریے دریافت کرتے رہو ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں آگے بڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو ایک دوسرے کا احساس کرو گے اللہ تمہارا احساس کریں گے ایک دوسرے کا خیال کرتے رہو خیال کرتے رہو لا تعلقی نہ کرو ایک دوسرے کا خیال کرتے رہو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کھڑے رہو بندے کا سکھوں میں پتا نہیں چلتا بندہ کا دکھ میں پتا چلتا تکلیف میں کہ کون کس کے ساتھ کتنا احساس کرنے والے اس لیے کہا کہ جب کسی کو پرکھنا ہے تو اس وقت اس کی تکلیف کے عالم میں پرکھو کہ وہ تکلیف کے عالم میں کتنا اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس وقت پرکھو آجے فرمائے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ بھائی بھائی بن جاؤ یعنی کہ انسان کا باطن سوارہ ہے اس حدیث کے اندر باطن سوارہ ہے اور باطن جس کا سمر جائے جس کا باطن سمر جائے سمجھ لو اس کا ظاہر بھی سمر گیا ظاہر بھی سمر گیا تو ایک حدیث ہے اور ایک حدیث کے اندر انسان کی زندگی کا کتنا بڑا عدب سکھا اس کے اندر جو نہ سکھا دیا تو میری بہنوں آج ہماری زندگیوں کے اندر بہت سارے معاملات میں ہم بڑوں میں کمیاں ہیں بڑوں میں کمیاں ہیں تو وہ بچوں کے اندر بھی منتقل ہو رہی ہماری نصروں کے اندر منتقل ہو رہی پھر ہم کہتے ہیں ہم گلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایسی ہوتے ہی چلے جا رہی ہیں نسلوں کو اگر درست کرنا ہے نسلوں کی اگر اصلاح کرنی تو سب سے پہلے ہم نے اپنی جان کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی جان کی جس نے اصلاح کر لی اس نے سب کچھ پا لیا اللہ پاکی بارگاہ اقدس میں میری ارتجہ ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش و کابش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اللہ مجھے بھی عمل کی اس پر توفیق عطا کرن میری سامیات کو سامین سامیات سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ